اسلام علیکم آئیے جو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں تو بلکل ٹک ٹک ہوں گے اور اللہ کی شکر ہے میں بلکل ٹک ٹک ہوں تو جی آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی ٹی ٹائم سنیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ لوگ جب بھی شام کی چاہیں بنائیں تو یہ ضرور ٹرائے کرے گا آئی ہوپس آپ لوگوں کو اچھی لے گی ٹھیک ہے تو فرس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی بنانی ہے ڈو مادہ اس میں نمک اور ہاف ٹی سپون کے برابر نمک اور ایک پنچ کے برابر ہم نے اس میں جو اجوائن ہے وہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنا فرس ٹیپ کر لیتے ہیں تو ابھی لی لیے ہم نے پرات اس میں ہم نے نمک اور جو اجوائن تھی وہ ایڈ کر دیا اس کو ہم نے مکس کر دیا سارے میدے میں اچھی طرح سے مکس ہوگا ایسا نہ ہو کہ کہیں زیادہ ہو جائے اور کہیں کم ہو جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے اس میں آئل ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے سارے جو میدہ ہے اس میں ہم نے مکس کر لینا ہے میں نے اپنے رنگز اتار لی ہیں تاکہ رنگز میں یہ جو ہے نا سارے انگریڈینٹس ہونا ہوں تو خیر جی اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی جولری پیانی ہوئی ہے کوئی رسپے بناتے ہوئے تو اتار لیجئے گا ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح سے مٹھی بنا کے دیکھنا ہے کہ ہماری مٹھی بن گئی میدے کی مٹھی بن گئی تو پھر مطلب ٹھیک ہے اور اگر نہیں اگر تھوڑا مطلب ڈرائے لگے تو آپ تھوڑا سا جو ہے اس میں آئل وہ آرائٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں ہلکا ہلکا سا بس پانی لگانا ہے اور اس کو ہم نے گوند لینا ہے ٹھیک ہے بہت کم کم مطلب بہت ہی کم کم ہم نے اس میں پانی لگانا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے نیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے نیڈ کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا نیڈ ہو گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک چھوٹے برطن میں نکال کے اس کے اوپر ہم نے آئل لگا دینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اوائل لگا دینے تاکہ یہ اوپر سے ڈرائن ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دینے اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ جو ہم نے آلو وائل کر کے لکھے رکھے تھے چار ہم نے تکریب اندرمینے سائز کے آلو لیے تھے ان کو ہم نے کر لینا ہے گریٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ان کو قدوکش کر لوں گی اور پھر میں ہم بتاتے ہیں آپ کو نیکس ٹیپ آپ لوگ تب تک جائیں جا کے میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرنچ ور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارے آلو چاروں تھے وہ میں نے گریٹ کر لیے ہیں اب ہم نے اس میں 2.5 ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کر دینا ہے کان فلور تھوڑی سے ہم نے اس میں میتھی ایڈ کرنی ہے میرے پاس فرش والی میتھی تھی اگر آپ کے پاس کسوری میتھی ہے تو آپ 1.5 ٹی سپون کے برابر وہ ایڈ کر دیئے جگہ ٹھیک ہے اور 2 ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں دھنیا ایڈ کر دیا سبس دھنیا اور اب ہم اس میں ایک نمک تھوڑا سا ایڈ کریں گے اس لیے کیونکہ ہم نے جو دو بنائی ہے اس میں بھی نمک ایڈ کیا نمک ایڈ کر دیا ہے ریڈ چلی ایڈ کر دیا ہے حلدی ایڈ کر دیا ہے اور 1.5 ٹیبل سپون کے برابر اس میں گرہ مسائلہ ایڈ کیا ہے اور 1 ٹیبل سپون کے برابر میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے سب انگریڈینٹس جو ہیں وہ جو ہیں بیسک انگریڈینٹس ہیں تو آپ نے یہ زیرور ٹائے کری گا ٹھیک ہے تو بس اس طرح سے اب اس کو مکس کر دینا سب آلو اور جو سب انگریڈینٹس تھے ان کو اچھے طرح سے یہ ہم نے مکس کر دیا اور اب اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ پہ اور اب ہم کرتے نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ ہمارے یہ ہے کہ ہمارے جو پٹاٹوز وغیرہ کو کرتے ہوئے تقریبا ہمارے بیس منٹ ہو گئے تھے اور یہ ڈو ہماری اچھے سے سیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ہم نے اس کے ٹو پیسیز کر لینے ہیں ایکوال سائز کے ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ہم نے بنانی ہے بڑی سی روٹی ٹھیک ہے ابھی میں آپ لگوں کے سامنے جو ہے وہ بناوں گی تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بارش کا موسم ہو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو بہت ہی مزے کے یہ آپ لوگ کا لگتے ہیں چائے کے ساتھ ہی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گا اوہے ہیتے مزے کے لگتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری ویڈیو نہیں لائک کی تو اس کو لائک کر دی یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ایک روٹی میں نے بنا لی ہے اس کو میں نے رکھ دیا تھا سائٹ پہ دوسری روٹی بھی میں نے بنا لی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک روٹی پہ ہم نے اس طرح سے پانی لگا دینا ہے پوری روٹی پہ ٹھیک ہے پانی لگا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے بیٹر بنایا تھا آلو کا ٹھیک ہے وہ اس پہ ہم نے جو ہے سپرینکل کر دینا ہے سپرینکل کر دینا ہے سارے پھلا دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ چاہے تو سارا رکھ کے بھی اس کو ایکوالی جو ہے وہ سپریڈ کر سکتے ہیں اور بٹ میں نے تو تھوڑے تھوڑا مطلب سائٹوں پہ رکھا اور پھر سارا اس طرح سے کر لیا ٹھیک ہے تو اچھا اس کو سپریڈ کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگا لیں کیونکہ اس کو ہم نے بہت ہی وہ چکنا سا کیا تاکہ یہ اچھی طرح مطلب وہ جڑ جائے آلو جڑ جائے تو اب یہاں پہ سارا میں نے لگا دیا تھا ایک روٹی پہ اس کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے پانی تاکہ جو دوسرے والی روٹی ہے وہ اس کے اوپر چپک جائے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم نے دوسرے والی روٹی رکھ دی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے برابر کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے اور اس کے بعد جو بیلن ہوگا اس کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا بیل لینا ہے تاکہ یہ ہماری جو دوسری والی روٹی ہے یہ اوپر اس کے اچھے سے اچھی پک جائے ٹھیک ہے تو یہ اب ہم نے کر لیا ہے اور اب اس کے بعد نیکس ٹپ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے لینا ہے کوکی کٹر کوکی کٹر نہیں ہے تو آپ کسی بھی بوٹل کا ڈھکن لے لیں گلاس لے لیں تو ہمارے میرے پاس یہ گلاس تھا بوٹل کا ڈھکن بھی تھا بٹل میں نے یہ گلاس لینا زیادہ پریفر کیا تو میں نے یہ لی لیا اس کو اس طرح سے زور سے پریس کریں گے اس طرح سے گھومائیں گے اور ہمارے یہ سنیکس جو وہ بن جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہاف بنے ہیں ہاف جو ہے وہ فرائے ہونے کے بعد بن جائیں گے ٹھیک ہے نا تو خیر اب اسی طرح ہم سارے جو ہے وہ بنا لیں گے اور اس کے جو ایکسٹر جو بچیں گے نا اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اور پھر ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے بن گئے ہیں اور اب اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اٹھانا ہے اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے آئل جو ہے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور ابھی میں نے رکھ دیا تھا اور یہ ابھی میں چک کریں کہ ہوا کیا نہیں ہوئے بس میں نے ڈالا سنیکس کو فرائے کرنے کے لیے ریڈی ہے تو بس یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے بار بار پلٹنا نہیں ہے جب ایک سائٹ پہ براؤن کلر آ جائے گولڈن براؤن کلر آ جائے جیسے کہ اب آ گیا ہے تقریباً آٹھ دس منٹ میں آ گیا تھا کیونکہ فلیم لو تھی اس وجہ سے تھوڑے زیادہ ٹائم دیکھتے اس کو فرائے کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو جب ایک سائٹ پہ کلر آ جائے تو پھر ہم نے اس کو پلٹ دینا ہے جب دوسری سائٹ پہ بھی کلر آ جائے تو ہمارے سنیکس بن کے تیار ہو گئے اسی طرح جو ہم سارے سنیکس بنا لیں گے اور پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی فائنل لک ٹھیک ہے ابھی یہ میں نے فرس پیج نکال لیا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی سگر پیج اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اپنی یہ ریسیپی کی فائنل لک تو تب تک آپ لوگ ایسے کریں فٹا فٹ سے جائیں جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ میں نے سیکنڈ بیس ڈال دیا ہے اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ایکسٹرنس تھے وہ میں نے اس میں آئیڈ کر دیا تھا کہ وہ بھی ساتھ میں ہو جائے تو یہ ہے ہمارے مزیدار سی ٹی ٹائم سنیکس کی فائنل لک بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ اس کو دہی کیچٹنی کے ساتھ سروے کریں ٹماٹو کچھپ کے ساتھ سروے کریں جس کے ساتھ مرج سروے کریں بہت مزے کے لگتے ہیں بست ساتھ میں چائے آپ لوگ نے ضرور بنانی ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے ٹھیک!! تو بس یہیں پہ ہم chunk applکاریا اب آپ پڑت ہی rolابنے مزیدار سی رسپی کے ساتھ کرتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ آنگے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کر سپیشلی محمد جان کے لیے آپ لوگوں نے بہت زیادہ دعوی کرنی ہے تو نیکٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ